اب پندروی صدی میں ہم ہیں اب ایک بات میں کہہ رہا ہوں اور وہ میری ذاتی رائے ہیں گمان اندازہ اس میں مجھ سے اختلاف کرنے کا ہر ایک وہ حق ہے میرے نزدیک پندروی صدی حجری اب مجدد کامل الامام المہدی سلسلہ تجدید خلافت کی آخری کڑی کے ظہور کا وقت ہے اس میں مجھے ایک تو قرآن مجید سے اشارہ بلا ہے اشارہ ہے میں اسے تفسیر نہیں کہتا میرے نزدیک قرآن مجید میں چند آیتیں سورہ مددسر کی اور چند آیتیں سورہ انشقاق کی بڑی عجیب ہے سورہ مددسر کی آیات میں حضور کی آمد کا نقشہ کھیجا گیا ہے کلا والقمر واللیل از ادبر وصبح ازا اصفر انہا لئہد القبر نزید للبشر لمن شاہ ملکم یتقدماؤ یتاخر نہیں قسم ہے چاند کی کلا والقمر واللیل از ادبر اور رات کی جبکہ وہ پیچھ موڑ لے جانے لگے اور صبح کی جبکہ وہ روشن ہو جائے حضور سے پہلے چھ سو مرس ایسے گزرے ہیں دنیا میں کہ نبوت کا سورج نہیں تھا بس چاند جیسے مستعار روشنی چاند کی ہوتی ہے تو سابقہ انبیاء کی مستعار روشنی تو کوئی دنیا میں تھی دنلی دنلی جیسی چاند کی ہوتی ہے لیکن وہ سورج نہیں تھا لیکن اب وہ رات ختم ہو رہی ہے اور لیل از ادبر جا رہی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سورج یہ شم سے نبوت رسالت تلو ہو گیا بس صبح ازا اصفر بہت بڑی باتوں میں سے ایک بات ہے جو ہوئی ہے وہ معاملی واقعہ نہیں ہے اہدالکبر یہ تاریخ انسانی کے عظیم ترین واقعات میں سے ہے بیشت محمدی نظیرن للبشر پوری نوع انسانی کے لئے نظیر بن کر آئے یہ تو ہے حضور کا معاملہ لیکن اب جو معاملہ ہونا ہے دوبارہ اس لئے کہ خلافت علا من حدی النبوت دوبارہ اب قائم ہوگی انشاءاللہ حضور کے بعد میں آپ کو بتا چکا ہوں خلافت راشدہ ختم ہونے کے بعد سے زوال 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 تھوڑا سا ڈائی سال کا دو سال کا وقفہ آیا ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز کا ورنہ زوال 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 اگرچہ اس زوال کو ایک ہزار سال لگے ہیں یہ عمارت جو محمد نے بنائی تھی ایک دن میں نہیں گر گئی صلی اللہ علیہ وسلم خندر بتا رہے ہیں عمارت عظیم تھی ایک ہزار سال کے بعد پھر یورپ کے سلاب نے آ کر اس کو گرایا ہے وقتم کیا ہے مرنہ ایک ہزار سال تک سطوت و شوقت کے ساتھ امت مسلمہ تو موجود نہیں ہے جاہے اسلام جو ہے وہ حکومت کی سطح پر موجود نہیں تھا بہرحال اب جو اس کا دور آیا ہے دوبارہ خلافت اللہ بن حاج النبوہ کا دور اس کا نقشہ سورہ انشقات میں کھیجا گیا ہے فَلَا أُقْسِوْ بِشَفَقْ اب دیکھئے سورج غروب ہو گیا حضور کی بیرست کے وقت وہ سورج رسالت تلو ہوا تھا اب وہ سورج غروب ہو چکا ہے سورج کے غروب ہونے کے بعد صرف روشنی رہ جاتی ہے شفق کی سرخ سی بس وہی باقی رہ گئی اور باقی کیا رہ گئی ہے رات کسی تاریخی ہے اور جو کچھ اس نے اپنی اندر جمع کر لیا ہے اور تسم ہے چاند کی جبکہ وہ بھر جائے پورا بھرتا ہے کتنے دنوں میں چودہ دن میں اور چودہ سدیوں کے بعد اب پہلی سدی کا جس نے کے تجدیر کابل کی عمر بن عبدالعزیز چودہ سدیوں کے بعد اب پندری سدی میں الامام المہدی کے ظہور کا وقت قریب ہے اب جو کچھ مجھے حضرت امام المہدی کے بارے میں کہنا ہے دوبارہ اپنی بات تہرارہا ہوں یہ میرا ذاتی گمان ہے اختلاف کیا جا سکتا ہے میرا گمان یہ ہے کہ یہ اب جو مجدد آئیں گے وہ حضرت مہدی ہوگے پہلی بات تو یہ جان لیجئے کہ مہدی دو ہیں ایک شیعوں کے مہدی ایک سنیوں کے مہدی ان میں بڑا فرق ہے شیعہ حضرات مہدی کو مانتے ہیں وہ ان کے باروے امام ہیں ان کے عقیدے کے مطابق انہیں پیدا ہونے کے فوراں بعد اس اندیشے سے کہ انہیں قتل کر دیا جائے گا ایک غار میں چھپا دیا گیا تھا تقریباً بارہ سو برس سے وہ اس غار کے اندر ہیں وہ روپوش ہیں چھپے ہوئے ہیں اس لیے انہیں امام غائب کہا جاتا ہے اور اب ان کا انتظار ہو رہا ہے اس لیے انہیں امام منتظر بھی کہا جاتا ہے اس لیے شیعوں کے دارالوم جو ہوتے ہیں دارالوم المنتظر وہ اس لیے کہ ان کا انتظار کیا جا رہا ہے تو یہ ہے اب بول کا خیال ہے کہ آخری دور میں آخری زمانے میں وہ ظاہر ہو جائیں گے غار سے نکل آئیں گے دیکھئے میں اس عقیدے کو اس بنا پر رد نہیں کرتا کہ یہ ناممکن ہے کہ کیسے کوئی شخص جو ہے بارہ سو برس تک کسی دار کے اندر زندہ رہ سکتا ہے نہیں میں سمجھتا ہوں ممکن ہے تین سو برس تک اصحابِ قحم رہے کے نہیں رہے سوئے رہے تھری ہنڈرڈ یئرس ہم مانتے ہیں حضرت عیسیٰ اسی حیاتِ عرضی کے ساتھ دو ہزار سال سے موجود ہیں آسمان کے کے نہیں آپ کو معلوم ہے حضرت عزیر سو برس تک برنے کے بعد دوبارہ زندہ کر دیئے گئے فَا مَاتَهُ اللَّهُمِيْتَعَامِنْ ثُمَّ بَعَسَهُ تو ناممکنات میں سے کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا لیکن یہ کہ آیا کوئی امامتِ معصومہ کا تصور قرآن اور حدیث سے ہمیں ملتا ہے پھر یہ کیا یہ موروسی امامت کہ حضرت علی کی نصر جو حضرت فاقمہ سے چلی ہے اسی میں یہ امامت ہوگی اس کے لئے ہمارے فرس کوئی دلیل نہیں ہے ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے ہم تو سمجھتے ہیں کہ معصومیت ختم ہو گئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم المعصومین ہے محمد الرسول اللہ اب ان کے بعد تو اجتہاد ہے اور خلافت ہے عام معاملات میں اجتہاد ہوگا نظام خلافت کا ہوگا تو ہمارے نزدیک جو میں جس مہدی کا نام لے رہا ہوں وہ مہدی ہیں لوگ ایک مجدد ہوں گے جیسے کہ مجددین کے نام میں نے آپ کو گلوائیں مجدد الفصالی ہوں شاہ ولی اللہ ہوں سید احمد بریلوی ہوں شیخ الہند ہوں ایک ہوں گے انسان پر پیدا ہوں گے انسانوں کی طرح عام طور پر اپنی عمر کو پختنگی کو پہنچیں گے پھر وہ سامنے آئیں گے منظر پر پھر وہ کام کریں گے قیادت کریں گے عرب میں ان کا ظہور ہوگا دوسری بات یہ نوٹ کر لیجئے حضرت مہدی کے بارے میں ہمارے ہاں احادیث کے جو مجموعے ہیں وہ جو ٹاپ کے دور مجموعے ہیں ان میں کہیں حضرت مہدی کا ذکر نہیں ہے نہ صحیح مخاری میں نہ صحیح مسلم میں لیکن ہم اسے نظرانداز نہیں کر سکتے کہ صحاہ ستہ کی بقیہ چاروں کتابوں کے در موجود ہیں لہذا نظرانداز نہیں کر سکتے اگنور کرنا ممکن نہیں ہے اب اس میں میں چاہتا ہوں کہ کچھ حدیثیں آپ کو میں سناوں جن میں حضرت مہدی کا تذکرہ کیا گیا ہے پہلی ہے حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت تھے وہ فرماتے ہیں کہ حضور نے اشارت فرمایا لا تظہبت دنیا حتی يملک العرب رجل من اہل بیتی یہ دنیا ختم نہیں ہوگی جب تک کہ عرب پر میرے اہل بیت میں سے ایک شخص کی حکومت قائم نہ ہو اور آپ کو معلوم ہے کہ آج تک عرب پر حضور کے اہل بیت کی کوئی حکومت قائم نہیں ہوئی اور جب قائم ہوئی بھی تھی حضرت علی کو اگر شمار کیا جائے اس لیے کہ حضور نے وہ جو مشہور واقعہ ہے کہ ایک چادر میں لے لیا تھا حضرت علی کو اور حضرت فاطمہ اور حضرات حسنین کو اللہمہ ہاولائے اہل بیتی اے اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں تو حضرت علی کے بھی حکومت منقل نہیں ہوئی پورے عالم اسلام پر ان کی حکومت نہیں تھی اس لیے کہ شام اور مصر دونوں صوبے جو ہیں انہوں نے ان کی اتعاد قبول نہیں کی تھی اس حوالے سے یہ معاملہ ابھی ہونا ہے اس کا نام وہی ہوگا جو میرا نام ہے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کا نام بھی مہدی کا نام بھی محمد ہے مہدی تو ان کا نقم ہے یہ ترمزی میں بھی ہے ابو دعود میں بھی ہے سنن ابی دعود جا میں ترمزی بلکہ ابو دعود میں ایک اور روایت ہے قال حضور نے فرمایا اگر دنیا کی زندگی میں سے کچھ بھی نہ بچے سوائے ایک دن کے تو اللہ تعالی اس دن کو لمبا کر دے گا حتی یبع صافی ہے رجلا من امنی یہاں تک کہ میرے خاندان میں سے ایک شخص کو اٹھائے گا ومن اہل بیتی میرے اہل بیت میں سے جس کا نام میرے نام پر ہوگا جس کی والد کا نام میرے والد کے نام پر ہوگا محمد ابن عبداللہ ان کا نام ہوگا اور وہ یملعو الارض قسطن وعدن کما مولیت ظلمن وجورہ وہ سرزمین عرب کو عدل اور انصاف سے اسی طرح بھر دیں گے جیسے کہ وہ ظلم اور زیادتی سے بھر چکی ہوگی دوسری نوایت ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور نے فرمایا اللہ تعالی عنہ سے اجلال جبہتِ اقنالانفِ یملعو الارض قسطن وعدن کما مولیت ظلمن وجورہ یملکو سبع سینین رواہ دعوت کہ مہدی مجھ میں سے ہوگے بڑی روشن پیچھانی والے اور بڑی کھڑی ناک والے وہ زمین کو بھر دیں گے انصاف سے اور عدل سے جیسے کہ وہ ظلم سے بھری ہوئی ہوگی اور وہ سات برس تک حکومت کرے گی عرب میں خالص خلافت اللہ من حاضر نبوہ کا نظام حضرت مہدی کے ہاتھوں قائم ہوگا اور سات برس تک قائم دہے گا عرب کے اندر اس کا انقلام اور اللہ میں بعد میں بیان کروں گا تیسری لواہت اور اس کو میں اس لئے خاص طور پر سنا رہا ہوں کہ اس میں وہی الفاظ آئے ہیں جو میں نے ابتداء میں حدیث آپ کو سنائی تھی اس کے الفاظ ہیں حضور نے ذکر فرمایا کہ ایک دور ایسا آئے گا انتہائی ابتنا اور آزمائش اور مسائد کا کہ کسی شخص کو کوئی سر چھوانے کی جگہ نہیں ملے گی اس ظلم سے اپنے آپ کو بچانے کے لئے تو پھر اللہ میرے خاندان میں سے میرے اہل بیت میں سے اٹھائے گا ایک شخص کو فَيَمْلَوْ بِهِ الْأَرْضَ قِسْتًا وَعَدْلَىٰ اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ زمین کو عدل و قس سے بھر دے گا یہ وہی الفاظ آگئے اب اس سے پھر راضی ہو جائیں گے آسمانوں میں رہنے والے بھی بس آکن الارض اور زمین میں رہنے والے بھی آسمان اپنا ایک قطرہ بھی نہیں روکے گا مگر یہ کہ اس کو زمین کے اوپر نسار کر دے گا بارش کے شکر میں گرا دے گا اور زمین اپنی پیداوار میں سے کوئی شہ نہیں چھپائے گی نہیں روکے گی مگر کچھ کو زائد کر دے گی چوتھی حدیث جو ہے وہ حضرت ام سلمہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ قَالَ سَمَيْقُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهِ صَلَىٰ يَقُولَ الْمَهْدِيُّ مِنْ عِتْمَتِي مِنْ اَوْلَادِ فَاطِمَةِ رَوَاهُ عَبُوْ دَعُود یہ بھی سنن ابو دعود کے نوایت ہے حضور نے فرمایا مہدی میرے خاندان سے میرے اہلِ بیت سے ہوں گے یعنی اولادِ فاطمہ میں سے اور تفصیل اس کی آتی ہے کہ حضرت حسن کی اولاد میں سے ہوں گے پانچویں حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں اور اس میں ایک عجیب مشابہت آپ کے سامنے آئے گی حضرت عمر بن عبدالعزیز کے ساتھ یہ اول اور آخری کڑی کے درمیان مشابہت عَنْ عَلِيٍّ رَزِيَ اللَّهُ تَعْلَىٰ عنہ یہ حدیث جو ہے مصند احمد ابن حمل میں بھی ہے اور سنن ابن ماجہ میں بھی ہے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المہدی منہ اہل البیت يُسْلِحُ اللَّهُ فِي لَیْلَةٍ مہدی ہم میں سے ہوں گے ہمارے اہلِ بیت میں سے اور اللہ ایک ہی رات میں ان کی اصلاح کر دے گا یعنی وہ پہلے سے کوئی زیادہ روحانی یا دینی کوئی اس سے پرنگی شخصیت نہیں ہوں گے لیکن ایک ہی رات میں اللہ تعالی ان کی صیرت و کردار کے در انقلابِ عظیم پرپا کر دے گا جیسے کہ میں نے ارز کیا تھا آپ سے کہ عمر بن عبدالعزیز کی زندگی میں انقلابِ عظیم آیا ہے خلافت کا آنگ وہ پڑھتے ہی کہاں وہ خوش باش اور خوش لباس اور خوش خوراک وہ شہزادہ تھاٹ باٹ والا جاگیر والا گورنر کا بیٹا اور خود گورنر اور کہاں یہ کہ اس کی وہ درویشی جو میرے نزیق واللہ عالم ڈٹے ڈٹے کہہ رہا ہوں میرے نزیق وہ حضرت ابو بکر حضرت عمر اور حضرت علی کی درویشی کو بھی مات دے گئی لیکن کنٹراسٹ بہت شدید ہے وہاں جو بھی کچھ تھا وہ تدریجاً آیا تھا ہوتے 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 کی تحقیق اور یہاں سڈن آیا چھٹی حدیث ان انا سن سمیتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول نحن و لد عبد المطلب سعادت و اہل الجنہ ہم عبد المطلب کی جو اولاد ہیں اور نصر ہیں ہم جنت کے سردار ہیں اور پھر آپ نے نام گنوائے ہیں میں خود اور حضرت حمزہ بنو عبد المطلب میں سے حضرت المطلب کے بیٹے اور علی اور جعفر حضرت علی کے بھائی جعفر تیار اور حسن اور حسین حضرت فاطمہ کے لخت جگر حضرت علی کے بیٹے والمہدی اور آخر میں جا کر پھر مہدی اب میں آپ کو ایک حدیث سنانے چلا ہوں جس میں ایک عجیب نقشہ سامنے آتا ہے کہ یہ مہدی جب ظاہر ہوں گے تو کس طور سے ظاہر ہوں گے ان کے ظہور کی کیفیت کیا ہوگی کیفہ یلد ہو یہ روایت ہے حضرت ام سلمہ سے رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی جوجہ محترمہ ہیں فرماتی ہیں ام سلمہ تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ما قال یکونو اختلافن اندہ موت خلیفتن موت خلیفتن حضور نے فرمایا ایک خلیفہ کی موت پر اختلاف واقع ہو جائے گا خانہ جنگی ہو جائے گی فیاخرجو رجلن من اہل المدینہ حاربن الہ مکہ پھر مدینہ کے لوگوں میں سے ایک شخص نکلے گا بھاگے گا اور جا کر پڑھا لے گا اور چھپ جائے گا مکہ میں فیاتیہ ناس من اہل المکہ پھر اس کے پاس آئیں گے اہل مکہ مکہ کے لوگ فیاخرجونہو اور اسے نکالیں گے جہاں وہ چھپے ہوئے ہوں گے وہاں سے نکالیں گے وہاں کارہن اور وہ بالکل اس کو پسند نہیں کر رہے ہوں گے نہ وہ خواہش مند ہوگے کہ ان کے ہاتھ پر بیعت کی جائے نہ وہ یہ چاہیں گے کہ وہ میدان میں آئے اور ان کو جو ہے اپنی لیڈر مانا جائے وہاں کارہن فیبایعونہو بیدن رکن والمقام لیکن لوگ جو ہے پھر اسرار کے ساتھ ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے رکن اور مقام کے درمیان رکن وہ کونہ ہے خانہ کعبہ کا جس میں حجرِ اسود لگا ہوا ہے اور مقام ابراہیم جو ہے ان دونوں کے مابین جو یہ علاقہ ہے یہاں پر وہ بیعت ہوگی وَيُبَا سُوِ الْيَهِ بَاسُ مِنَ الشَّام ان کے خلاف ایک لشکر بھیجا جائے گا شام سے نہیں کہا جا سکتا کہ باسی حکومت اس وقت کی جو ہے اس کی طرف سے کوئی مسئلہ اس طرح کا اٹھ کھڑا ہو اس لئے کہ ابھی تبارہ البعصی حکومت مہا ہے فَيُخْصَفُ بِهِمُن بِالْبَیْدَا بِعْنَ بَقْقَ وَالْبَدِينَةِ لیکن اللہ تعالیٰ اس لشکر کو مکہ اور مدینے کے درمیان وادی بیدہ میں دھنسا لے گا زمین کے اندر پورے کے پورے لشکر کو فَإِذَا رَا النَّاسُ ظَالِقْ جب لوگ یہ دیکھیں گے اتنی بڑی نشانی ظاہر ہو گئی اب شام سے سارے کے سارے جو اولیاء اللہ ہیں وہ بھی آئیں گے اور عراق سے جوگ در جوگ لوگ آئیں گے اور ان سے بیعت کریں گے وَيَعْمَلُوا فِي النَّاسِ بِسُنَّتِ نَبِيِّهِمْ پھر وہ عمل کریں گے لوگوں کے مابین حکومت کریں گے اپنے نبی کی سنت کے مطابق وَيُلْقِرْ اسلامُ بِجَرَانِهِ اور اسلام اپنی گردن زمین پر ٹکا دے گا وَالْأَرْضِ فِي الْأَرْضِ زمین میں فَيَلْبَسُوا سَبْعَ سِنین پھر وہ ستر برس تک حکمران رہیں گے سات برس تک حکمران رہیں گے سُمَّ يُتَوَفَّا پھر ان کا اتقال ہوگا وَيُسْلِنْ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ اور مسلمان ان پر نماز پڑھیں گے یہ جو میں نے آپ کے سامنے نقشہ کھینچا ہے اس سے اب میں ایک نتیجہ نکالتا ہوں اسے بھی بیرا گمان کہیے اختلاف بھی کر سکتے ہیں آپ اگر اس کو وضنی سمجھیں تو قبول بھی کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ میرے نزدیک شاہ فہد کے انتقال پر لا بحالہ یہ صورت کے حال پیدا ہو جائے ولی اہد وہاں ہیں عبداللہ بن عبدالعزیز امریکہ کو وہ پسند نہیں کرتے اور امریکہ انہیں پسند نہیں کرتا یہ بلکل تشتس بام ہے امریکہ نے لازمان جس طریقے سے اپنے پنجے گاڑے ہیں سعودی عرب کے اندر اپنا فوجی اڈا بنایا ہے تو آسانی کے ساتھ وہاں سے اپنے پنجے ہٹانے کے لئے تیار نہیں ایک حدیث میں آتا ہے قرنس شیطان نجد سے شیطان کا سینگ برامت ہوگا وہ شیطان کا سینگ ہے جو مزائل وہاں پر لگے ہوئے ہوں گے اس وقت درحقیقت وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ شیطان کے سینگ ہیں بہرحال کوشش وہ کرے گا کہ جیسے کہ اس نے جارڈن میں کیا کتنے عرصے سے وہاں شاہ حسین کا چھوٹا بھائی حسن جو ہے وہ ولی ہے تھا این وقت کے اوپر آ کر اور پتہ نہیں کیسی کیسی دوائیاں دے کر اسے لے کر آئے ہیں شاہ حسین کو مرتے ہوئے کو تھوڑا سا تھوڑی دیل زندہ رکھنے کے لئے اور وہ تبدیلی کروا کر جو وہ واپس لے گئے ہیں تو یہ معاملہ ہوا ہے تبدیلی کروا دیوان تو ہو گئی آرام سے کوئی بات نہیں بہرین میں بھی غالباً ایسا ہی معاملہ ہوا ہے واللہ وعالم مجھے یاد پڑتا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا پسند کا آدمی آئے اگر سعودی عرب میں یہ کام کیا گیا تو اس کا نازم نتیجہ خاند نہیں ہوگا اس لئے کہ وہاں کی روایت یہ بڑی سخت ہے بڑی پختہ ہے پھر یہ کہ وہاں جو ہے امیر عبداللہ جو ہے جو وہاں پر اگرچہ سپے سالار وہ نہیں ہے کمانڈر انچیف وہ نہیں ہے کمانڈر انچیف تو کوئی اور ہے لیکن الحرس الوطنی جو ہے نیشنل گارڈ بہت بڑی فورس ہے وہ اصل بیڈوین فورس جو ہے سہرہ کے لوگوں کی عرب فورس وہ ترحقیقت الحرس الوطنی ہے نیشنل گارڈ ہے اور اس کا کمانڈر انچیف یہ ہے امیر عبداللہ تو لازمان یہ شکل جو ہے پوری ہو کر رہے گی جیسے ہی یہ معاملہ ہوا شاہ فت فہد کے انتقال کا تو یہ اختلاف ہوگا کھانا جنگی ہوگی پھر کوئی اللہ کا بندہ جو ہوگا میرے ندیگ میں آج سے کچھ چھ سات سال پہلے سالانہ اجتماعاتہ تنظیم اسلامی کا راہت پڑی میں میں نے اس وقت وہاں کہا تھا اسے ذرا اخبارات میں بھی کچھ وہ کنٹروورسی آئی تھی کہ میرے ندیگ امام محلی پیدا ہو چکے ہیں ان کے ظہور کا وقت قریب ہے اور اس کی تھوڑی سی بات میں مجھے معلوم ہا کہ جین ڈکسن غالبا نام ہے امریکن اس کا جس نے یہ پیشنگ کوئی خبر دی تھی کہ انیس سو باسٹھ میں عالم عرب میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے جو وہاں کا نقشہ بدل کر رکھ دے گا یہ جین ڈکسنگ کی غالبا پیشنگوئی ہے بارال مجھے اس کی پیشنگوئی سے کوئی دلچسپی نہیں ہے میں تو جو احوال دیکھ رہا ہوں یعنی اسرائیل کا قائم ہو جانا اور اس کے بعد اب یرو شرم کا مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل جانا اور اب گویا کہ وہ الملحمت العظمہ جو ہے تلی کھڑی ہے کسی بھی وقت جو ہے یہ جو ہے وہ لعبہ پھٹ سکتا ہے آتش فشاں پھٹ سکتا ہے تو یہ تمام حالات ایسے ہیں کہ دن کے وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو جو قرآن مجید کے اشارات میں نے آپ کو بتائے چودہ صدیان چودہ دن میں چاند کا پورا ہونا والقمر ازت تسک چودہ دن میں چودوی کا چاند اسی طرح یہ چودہ صدیوں کے بعد یہ صدی جو پندروی صدی ہے یہ در حقیقت ظہور امام مہدی کی صدی ہے لیکن یہ کہ امام مہدی کی حکومت قائم کرنے کے لئے کون لوگ آئیں گے عرب جو ہیں وہ اندر سے کھوک لے ہو چکے ہیں ایاشی نے دولت نے پیسے نے دولت پیسہ ایاشی اس کی وجہ سے کھوک لے ہوئے یہاں میں آپ کو دو حدیثیں سنانا چاہتا ہوں بہت سے ہوئے آپ ایک پیناں سے تشریف رکھئے بہت ہوگی بات ہوگی آپ اس طرح سبر سے سن لیجئے میں اب تقریباً اپنی گفتگو کی اختلان تک پہنچ رہا ہوں سنن ابن ماجہ کی روایت ہے حضرت ابو حریرہ سے رضی اللہ تعالی عنہ قَالَ 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 رَسُولُ اللَّهِ سَلَّلَّهُ اِذَا وَقَاتِ الْمَلَاہِمْ بَعْصَ اللَّهُ بَعْصَ منَ الْمَوَالِي حُمْ اَقْرَمُ الْعَرَبِ فَرْسَ وَعَجْوَدُهُ سَلَاحًا غلام نہیں بنایا گیا تو وہ موالی کی حسن پڑھ دے عربوں میں دم نہیں ہیں موالی میں سے لشکر اٹھیں گے کہ جو در حقیقت حضرت مہدی کی حکومت کو قائم کرے گے دوسری حدیث سنیے عن عبداللہ ابن الحارس رضی اللہ تعالی عنہ اور یہ ابن ماجہ کی روایت ہے قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ سَلَّلَّهُ لشکر نکلیں گے لوگ آئیں گے مشرق سے اور وہ حضرت مہدی کی حکومت کو جمائیں گے اور قائم کریں گے اب درہ نوٹ کیجئے کہ جزیرہ نمائے عرب کے مشرق میں کون سے ملک ہیں تین ایران افغانستان پاکستان یہ تین سالڈ مسلم ممالک مسلم عبادی اکثریت پیسے تو یہ کہ آگے ہندوستان میں بیس کروڑ مسلمان ہیں لیکن وہ بیس کروڑ جو ہیں وہ تو اسی کروڑ کے اندر تحلیل ہو جاتے ہیں غیر مسلموں میں لیکن یہاں جو معاملہ ہے یہ خالی پاکستانیت کے ان میں سے ایران کا معاملہ جہاں تک ہے نمبر ایک یہ کہ وہ شیعہ قائد کے حسار میں بند ہے اس سے ادھر ادھر ہونا اس کے لئے ممکن نہیں حدیث میں یہ بھی آتا کہ اسفحان سے ستر ہزار یہودی دجال کا ساتھ دیں گے لیکن باہرہ خوراسان ایک صوبہ ہے افغانستان کا اس وقت بھی شمال پشتقی کونے میں مجھے امید ہے وہاں سے خیر کی کیونکہ خوراسان کا نظر وہاں پہ شامل ہے اور حضور کی حدیث میں بعد میں آپ کو سناوں گا کہ خوراسان سے فوجیں چلیں گی جو یروشنم کو دوبارہ حاصل کریں گی فتح کریں گی جیسے پہلے یروشنم کھویا عربوں نے تھا دوبارہ حاصل کیا تھا کرد نے کرد خون صلعہ الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ ایسے اب پھر عربوں نے کھویا ہے لیکن لینے والے خوراسان سے نشکر آئیں گے یا خروجوں من خوراسانہ رایا تو سود لا یرد دوہا شیئن حدد ان سبب اے لیا خوراسان کے علاقے سے کالِ علم لے کر نشکر چلیں گے جن کے روح کو کوئی بور نہیں سکے گا جب تک کہ وہ جا کر یروشنم میں نصب نہ ہو جائے اس کے بعد نام آتا ہے پاکستان کا یہ ہے میری اور آپ کی داستان اور یہ ہے سبب جس کی وجہ سے کہ میں آپ سے یہ گفتگو کر رہا ہوں اصل میں تو کس لیے محض ایک علمی استفادہ محض اپنی باد آرہا کو ظاہر کرنے کا شوق نہیں بلکہ یہ کہ اپنی ذمہ داری ہم پہچانے کہ ہم کس مقام پر کھڑے دیکھئے اس پاکستان کے بارے میں یا ہندوستان کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا تھا اپنے ترانہ امیلی میں میرے عرب کو آئی تھنڈی ہوا جہاں سے میرا وطن وہی ہے میرا وطن وہی ہے اور مجھے بتایا گیا کہ سنن ابھی دعوت میں یہ روایت موجود ہے کہ حضور نے فرمایا کہ ہندوستان کی طرف سے مجھے تھنڈی ہوا آتی اگرچہ مجھے وہ حدیث ابھی نہیں ملی ہے لیکن حضب تحریر کا ایک کارڈ مجھے ملا تھا تو اس میں اس حدیث کا اور اس میں ابن دعوت کا روایت کا حبادہ موجود تھا لیکن میں جو چیز آپ کو بتا چکا ہوں وہ یہ کہ الف ثانی کا پورا تجدیدی کارنامہ اس ہندوستان کی سرزمین میں ہوا مجدد الف ثانی شیخ احمد سرندی شاہ وریولاد ایلوی سید احمد مریلوی وہ تو ہمارے پاکستان میں آ کر جو ہے ان کا خون جذب ہوا ارض پاکستان پھر شیخ الہن مولانا محمود حسن تحریک خلافت چلی تو صرف ہندوستان میں چلی اور کہیں نہیں چلی آزادی کی تحریک چلی پوری دنیا میں وہ نیشنلزم کی بنیاد پر چلی ملین نیشنلزم عرب نیشنلزم ترک نیشنلزم ہمارے ہم چلی تو اسلام کے نام پر پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ پھر پاکستان قائم ہوا موجزے کے طور پر بلکہ نازل ہوا ہے لیلت القدر میں اِنَّا انزلناو فی لیلت القدر جیسے قرآن نازل ہوا لیلت القدر میں پاکستان بھی نازل ہوا لیلت القدر میں اس کا برقرار رہنا ابھی تک موجزہ ہے ہندو یہ سمجھتا تھا کاغرہ سمجھتا تھا کہ جھڑپن ختم ہو جائے گا پھر یہ کہ اس کا قرارداد مقاسد کا پاس ہو جانا مزید بھی اور اضافی دفعہ دستور میں آ جانا اب کمرشل انٹریسٹ کو رباق قرار دے کر حرام قرار دینا یہ سارے لینڈ مارکس ہیں جو اشارہ کر رہے ہیں کسی چیز کی طرف معاملہ کدھر جا رہا ہے پھر یہ اس کے بعد سے کچھ ایسی شخصیتیں عظیم پیدا ہوئی ہیں ہند میں جن کو میں سمجھتا ہوں کہ چودویں صدی کے مجدد اور پندویں صدی کے مجدد کے درمیان یہ پندویں صدی کے مجدد کی راہ کو سیدھا کرنے والے جیسے کہ حضرت یحیاء نے کہا تھا میں تو آنے والے کا راستہ سیدھا کر رہا ہوں حضرت عیسیٰ کے لیے ایسے ہی پندویں صدی کے لیے امام مہدی کے لیے راستہ ساکھ کرنے والے سب سے پہلے علامہ اقبال جنہوں نے اسلام کا تصور دین کی حیثیت سے دوبارہ زندہ کیا ہے ورنہ اسلام ایک مذہب کسے کر اختیار کر چکا تھا پھر مہارانہ مودودی مہارانہ ابو کلام آزاد حکومت الہیہ کے نعرے کے ساتھ مہداد میں آئے یہ ہے اقبال نے جو تصور پیش کیا تھا اس پر عاملی جن دو جہود کے لیے حضرت اللہ قائم ہوئی نوٹ کر لیجئے گیارہ برس کا فرق ہے عمر کا علامہ اقبال کا اور عبو کلام کے اور انیس سو تیرہ میں جب حضرت اللہ قائم کی ہے اس وقت علامہ اقبال کی ملی شائریہ اپنے عروج کو پہنچ چکی تھی پھر یہ کہ علامہ اقبال کے بعد تعمیل جو ہے اس کام کی وہ عبو کلام نے کی لیکن روایتی علمان کی شریف مخالفت کی وجہ سے وہ بدل ہو کر چھوڑ گئے کاغلت میں شامل ہو گئے بے ساتھ جو ہے عزباللہ کیونہ نے پیٹ دی کر بہرانہ محدودی آئے انہوں نے وہ دور جو ہے اس کا سرہ تھاما جماعت اسلامی قائم کی حکومت الہیہ ہی کے قیام کے لیے اگرچہ میرے نزدیک یہ کہ وہ انتخابی اور ایک قومی سیاست کی ایک جماعت بند کر پاکستان میں جو ہے دلدل میں فس گئی ہے اب ہم اس کی کوشش کر رہے ہیں تنظیم اسلامی اور یہ تحریک خلافت جس کے تحت یہ جلسہ ہو رہا ہے یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ آپ کو سوائے پاکستان کے اور کئی نہیں ملیں گی پوری دنیا معلوم ہوتا ہے کہ پاکستان کو بہت بڑا رول پلے کرنا ہے اس میں اور اس کے ساتھ اب جمع کر لیجے افغانستان کی امارت افغانستان اسلامی امارت افغانستان قائم ہو چکی ہے یہ پچھلے بیس سالوں میں جو کچھ وہاں ہوتا رہا ہے اس سے پہلے تصور نہیں ہو سکتا تھا کابل جو ہے وہ تو جیسے پیریس کا تبدن تھا ویسے کابل کا تھا وہی لباس وہی سکرٹ یہاں جب آئے تھے شاہ ساہش ظاہر شاہ سرکاری دورے پر تو ان کی جو ملکہ صاحبہ تھی ان کے ساتھ سکرٹ میں ملبوس تھی کابل جو ہے وہ بالکل ایک پیریس کی طرح کا شہر تھا آج کابل جو ہے جا کر دیکھئے اللہ آپ اقبال کے فرزن بھی دیکھ کر آئے ہیں تو اگرچہ وہ خود میں سمجھتا ہوں کہ خاصے انہیں آپ لبرل کہیں آزاد خیال کہیں لیکن اس درجے متاثر ہو کر آئے تھے کہ انہوں نے یہ کہا افغانستان میں جو میں نے حالات دیکھے ہیں کہ اگر دو چار اور مسلمان ملکوں کے اندر یہ نظام قائم ہو جائے تو پوری دنیا مسلمان ہو جائے گی یہ سب کچھ کیسے ہو رہا ہے یہ آنے والے دور کی جھلکیاں ہیں کمنگ ایونڈز یہ سب بتا رہے ہیں کہ پاکستان افغانستان کو مل کر اس میں کوئی عظیم رول پلے کرنا ہے اور اس کے زمن میں اب میں علامہ اقبال کے بارے میں آخری بات کہہ رہا ہوں علامہ اقبال کے بارے میں عام یہ خیال ہے انہوں نے اپنے خطبات میں مہدی کا اور ندول مسیح کا حالانکہ میں کل پڑھ رہا تھا مولانا سید عبد اکبر آبادی رحمت اللہ علیہ کا ایک مقالہ انہوں نے علامہ اقبال نے ابن خلدون کے بارے میں یہ کہا ہے کہ مہدی کا اور ندول عیسیٰ کا دونوں کا انہوں نے انکار کیا ہے حالانکہ ابن خلدون نے ندول عیسیٰ کا انکار نہیں کیا اصرف مہدی کا انکار کیا ہے برحال علامہ اقبال خطبات نے انکار کیا ہے لیکن یہ کہ اپنی شائری کے اندر میں چیلنج کرتا ہوں کسی بڑے سے بڑے اقبال چناس کو ان کا یہ شیر طرح سنیے خضرِ وقت از خلوتِ دشتِ حجاز آیت بروں کاروان زی وادیِ دور و دراز آیت بروں خضرِ وقت امامِ وقت وحنماءِ وقت قائدِ وقت خلوتِ دشتِ حجاز حجاز کی سہرہ کی کسی خلوت گزینی سے نکل کر باہر آئیں گے میں حیران ہوتا ہوں علامہ کے اس فکر پر اور اس بسرے پر یہاں انہوں نے شیعہ اور سنی دونوں کے کانسپ جمع کر دیا شیعہ کا کانسپ یہی چھپے ہوں کسی ظاہر میں وہاں سے برابط ہوں گے اور ہمارا کانسپ میں امی صلی اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سنا چکا چھپے ہوئے ہوں گے وہ وہاں پر مدینہ سے نکل کر آکر مکہ میں چھپ جائیں گے اس خانہ جنگی کی حالت میں لوگ ان کی طرف دیکھ رہے ہوں گے سوچتے ہوں گے انہیں بیدان میں آنا چاہیے کوئی پارٹ پلے کرنا چاہیے عمد کی پرینمائی کرنی چاہیے لیکن وہ چھپیں گے وہ کارہ ہوں گے وہ اس ذمہ داری کو قبول نہیں کرنا چاہیں گے جا کے چھپ جائیں گے مکہ میں وہاں سے مکہ والے انہیں نکالیں گے اور وہ کارہ ہوں گے انہیں بالکل یہ پسند نہیں ہوگا کی ذمہ داری اٹھائیں تو خدرِ وقت از خلوتِ دشتِ حجاز آیت بروں کاروان زین وادیِ دور و دراز آیت بروں کاروان جو چلے گا ان کی مدد کے لئے اس وادیِ دور و دراز اس زین عزیم وادیِ دور و دراز یہ وادیِ سندھ ہے وادیِ سندھ جو ہے ہم سمجھتے ہیں کہ صرف یہ پاکستان اور پنجاب جو ہے یہ اس میں شامل ہے سندھ اور پنجاب نہیں افغانستان کا پورا مشرگی علاقہ اس میں شامل ہے جیسے دریا جیلم سندھ میں جا رہا ہے جیسے دریا گلگت سندھ میں آ کر بلتا ہے جیسے دریای چناب اور جنابی اور جیلم اور یہ سب جا رہے ہیں اسی طرح دریا کابل کہاں سے آ رہا ہے دریا گومل کہاں سے آ رہا ہے ٹوچی کہاں سے آ رہا ہے یہ سارا جو ہے ڈرین جو ہو رہا ہے ایسٹرن جو ہے پارٹ آف افغانستان یہ سب وادی ہے اس وادی کے یہ دو حصے ہیں ایک حصہ جو ہے یہ ادھر پاکستان میں ہے اور اسی وادی کا دوسرا حصہ جو ہے وہ افغانستان میں ہے کاروان زی وادیے دورو دراز آیت برو کاروان چلے گا یہاں سے یخ رو جو ناسو من المشرق یو اتیون للمہدی یعنی سلطان نہیں مشرق سے فوجے چلیں گی کہ جو مہدی کی حکومت قائم کریں گی اور یخ رو جو من خوراسانہ رایات و سود اور خوراسان سے سیاہ پرچم چلیں گے کہ جن کا روح کوئی بوڑ نہیں سکے گا حتیٰ تنسبہ بے لیا یہاں تک کہ وہ جا کر یعنی شرم کے لئے نصب ہو جائیں گے حضرات میں ایک میری گفتگو کا حصہ باقی تھا لیکن میں اسے چھوڑ رہا ہوں اس لیے کہ گلوبلائزیشن جو اس کی ہوگی جو خلافت علام انحادی النبوہ کی تجریر کامل حضرت مہدی کے ہاتھوں عرب میں ہوگی اس سے پہلے اس کے لیے محنت کوشش جد و جہود پاکستان اور افغانستان میں ہو چکی ہوگی جو اسے سپورٹ کرے گی اور وہاں جا کر حکومت قائم کرے گی اس کے بعد گلوبلائزیشن کا جو مرحلہ اس کا ہے وہ حضرت مہدی کے ہاتھوں نہیں ہے وہ حضرت عیسیٰ ابن مریم ان کے نزول کے بعد ہے ان کے نزول کے بعد دجال کا خاتمہ ہوگا اور یہودیوں کا استحصال ہوگا مسلمانوں پر بھی بڑی تکالیف عربوں پر آئیں گی شدائد آئیں گے لیکن یہ وہ میں حصہ جو اپنی گفتگو کا آج چھوڑ رہا ہوں اس لیے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ بعض ادرات کا سمر کا پیمانہ اب لمریز ہو رہا ہے تو میں اس حصے کو پھر ملتوی رکھتا ہوں کسی دوسری محفل اور کسی دوسری مجلس اور نشست پر